یہ برینڈٹ تیار ہوں گے ایک برینڈ تیار کر کے بتا رہے ہیں آپ کو مٹن چنوں کا تو اس ریسپی جو جو بھی آپ کو کھائے گا انشاءاللہ وہ کہے گا کہ آپ نے چنے نہیں کھلائے میں برینڈٹ چنے کھلائے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ بڑی پیاری ریسپی بنی ہے بنا کے آپ کو دکھا دی ہے کاروبار کرنا چاہئے کمرشل لیول پر تب بھی آذر ہیں اگر گھر میں بنا سکتے ہیں تب بھی رمضان شریف آنے والا ہے اس میں بنائیں اپنے اپنے پیاروں کی دعوتیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست دلوکار حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آپ دیکھ رہے ہیں برکت فوڈ رہتی تو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مٹن چنوں کی رہتی بہت ہی پیاری رہتی ہے بزار رہتی ہے مٹن چنے آپ نے گھر میں بنانے بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے بزار میں یہ چھ سو زاستوں کی پلیٹ ملتی ہے تو کیوں نہ آپ اس کو گھر میں بنائیں وہی مزہ وہی ذیکہ جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ الحمدللہ بزار سے بھی کہیں زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوگا اس کا تو آدھا کلو چنے میرے پاس مجود ہیں اور تین پاو یہ میرے پاس مٹن مجود ہے ایسے موٹی بوٹی والا یہ جو ہوتی ہے نا بانگ کی بانگ کا گوشت لے نا آپ نے یہ دیکھیں نلی والا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایسے تھوڑی موٹی سی بوٹی اے رکھا لیں تو ان کو بنانے کا طریقہ انشاءاللہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور بے حد ہی مزہ آئے گا آپ کو اس کو بنانے میں تو گی رکھا ہوا ہے میں نے اوپر تقریباً ڈیڑھ سو گرام اس میں جائے گا یہ دو عدد بڑے پیاز یہ دیکھیں دو عدد بڑے پیاز ڈال کے ان کو براؤن کریں گے یہ چنے آدھا کلو ایک چمچ نمک کا اور ہاف چمچ سوڈے کا ڈال کر ان کو ابال لیں لیکن سب سے پہلے ان کو آپ نے پانچ چھ گھنٹے بھی گونا ہے سوڈا لگا کے نمک لگا کے بھی گو دیں پھر دو تین پانی میں دو لیں جب دو تین پانی میں دویں گے تو یہ اس طرح کے ساف چنے نکلیں گے ٹھیک ہے دو تین پانی میں دو دونے کے بعد اب میں اس کو ابالنے لگا ہوں ابال کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹی لیچی ہے یہ دیسی لیچی لینی ہے چائنہ والی لیچی نہیں لینی اس میں خوشگو نہیں ہوتی یہ موٹی لیچی جو دیسی ہے یعنی کہ انڈین موٹی لیچی ہے یہ لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی تو جو چائنہ والی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چائنہ والی ہے یہ بہت موٹی ہے بہت بڑی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو انڈین ہے یہ بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لینی ہے جو ہم صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں تو ان کا پورٹر ہمیں لازمی چاہیے ان کو کوٹ لینا ہے ان کا پورٹر لازمی چاہیے اس کے بغیر یہ رسپی ناممکن ہے ایسے آپ نے اس کو یہ کوٹ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز براؤن ہو چکا ہے اس میں ٹمٹر جائیں گے چھوٹے ٹمٹر ہیں کیا رہے ہیں ساتھ جائے گا ادھرک لسن کا پیسٹ بیس گرام اور اس کے ساتھ جائے گا یہ کھڑا مسالہ یہ دیکھیں اس میں باز اکتہ ڈالچنی لاؤنگ کالی مرچ زیرہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ جائیں گے اس میں ساتھ ہی گوشت کو ڈال دیں گے ڈالچنی لاؤنگ تک نمک جائے گا جی ہسوے ضرورت ہسوے ضائقہ ایک چمائق کٹیوی دڑا مرچ کی جائے گی دنیا پاورڈر جائے گا ساتھ میں حلدی جائے گی اب اس کی بنائی کریں گے لیکن آگ کو تھوڑا کام کر کے آپ آگ کو میڈیم کر کے اس کی بنائی کریں گے اور بنائی اس کی بھی کریں گے دس سے پندرہ منٹ تھوڑی سی لال مرچ یہ لازمی ڈال لیں بھائیو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے گوشت کو کیسے ٹینڈر کرنا ہے فل گوشت گھلنا چاہیے گوشت کی یکنی نکلنی چاہیے اس میں یہ چنے پکنے چاہیے تب جا کے آپ کے مٹن چنے تیار ہوں گے اور وہ مٹن چنے ایسے تیار ہوں گے انشاءاللہ یہ برینڈٹ تیار ہوں گے ایک برینڈ تیار کر کے بتا رہے ہیں آپ کو مٹن چنوں کا تو اس ریسپی جو جو بھی آپ کو کھائے گا انشاءاللہ وہ کہے گا کہ آپ نے چنے نہیں کھلائی ہمیں برینڈٹ چنے کھلائیں انشاءاللہ ایسے ہی اسی طرح دیکھ لیں اس کو آپ نے اس کی بنائی لازمی آپ نے کرنی ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو آپ نے بھوننا ہی بھوننا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ دو چار منٹ بنائی گی تو سمجھیں کام ختم نہیں دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ لیں جتنا ٹائم زیادہ لیں گے اتنا اس میں ٹیسٹ زیادہ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کڑائی آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس کو میں نے کتنی دیر ہو گیا بھونتے ہوئے یہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پندرہ سے بھی سولہ ستارہ منٹ ہو گئے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے تو اب اس میں پانی جائے گا جی تقریباً دو لٹر یہ دیکھیں دو لٹر پانی لگا کے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے پوٹر بنا ہے یہ اس طرف موٹی لہچی کا جو میں نے پوٹر بنا ہے دو چٹکیں اٹھائیں اور اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں بس یہ اس کا سیگرٹہ جی یہ اس کا کمال ہے انشاءاللہ ایسے آپ اس کو بنا کے دیکھیں آپ جتنی دیر گوشت مارا گلتہ نہیں ہے اگر گل گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی اگر رول لگانا پڑا تو وہ بھی لگا کے پھر بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ اس کو پکنے دینا تقریباً آدھا گھنڈہ تاکہ اس کی جو یکھنی ہے وہ نکلنی چاہیے باہر اس میں پھر چنے پکیں گے تو مٹن چنے تیار ہوں گے پانی کافی آتا خوشک ہو چکا ہے تقریباً گوشت بھی گل چکا ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر یہ گل گیا تو نکال لیتے ہیں اور اس میں چنے شامل کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن پہلے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے جی اب اس میں یہ چنے میں نے ابالے تھے یہ ڈال دوں یہ دیکھیں اصل مزہ انشاءاللہ الحمدللہ اصل مزہ آئے 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 گا جی مٹن چنوں کا تھوڑی سی کسطوری میں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ مٹن چنے ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں الحمدللہ بڑی پیاری دیسپی بنی ہے بنا کے آپ کو دکھا دی ہے کاروبار کرنا چاہیں کمرشل لیول پہ تب بھی آذر ہیں اگر گھر میں بنا سکتے ہیں تب بھی رمضان شریف آنے والا ہے اس میں بنائیں اپنے اپنے پیاروں کی دعوتیں کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آئے ہائے الحمدللہ بہت ہی پیاری خشبو ہے بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا ٹیسٹ ہے اس کا آپ نے اس کو بنا کے ٹرائی ضرور کرنی ہے بنا کے ضرور دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھیں شیئر کریں شیئر کریں